موسیقی گوہانا کی ایناج منڈی میں گہوں کی خرید کے بند ہونے سے ڈیڑھ مہینے بعد بھی آڑتیوں کو ابھی تک ان کا کمیشن اور مزوری نہیں ملی جس سے ناراض ہو کر منڈی کے آڑتیوں نے منڈی میں بیٹھا کر ہیفرڈ کے ادھیکاریوں کے خلاف روش پرگٹ کرتے ہوئے ہیفرڈ آفیس کے باہر پر درشن کر ہیفرڈ کے ادھیکاریوں کو گیاپن دیا آڑتیوں کا کہنا ہے کہ اگر ان کی سمسطہ کا حل ہیفرڈ کے ادھیکاریوں نے آنے والے دو تین دینوں میں نہیں کیا تو وہ ہیفرڈ کے ادھیکاریوں کے خلاف کچھ بھی بڑا فینس لن لینے پر مجبور ہوں گے مارکٹ کمیٹی کے وائز چیئرمن ویرو جین نے کہا کہ گوہانا کے ناج منڈی میں اس ورگیوں کی سرکاری قرید ہیفرڈ اور ایف سی ای ای ایجنسی نے کی تھی انہوں نے کہا کہ ایف سی ای ای نے پانچ کروڑ روپے کے کمیشن اور مزدوری کا بھگتان سمیں پر کیا لیکن ہیفرڈ نے ابھی تک آڑتیوں کا بھگتان نہیں کیا مزدور آڑتیوں پر اپنی مزدوری دیے جانے کو لے کر بار بار دباو بنا رہے ہیں آڑتیوں کو کمیشن اور مزدوری دینے میں ڈیڑھ ماں بھی چکا ہے اب تک چار کروڑ روپے کا بھگتان ہی نہیں کیا گیا جس کے دلتے منڈی کے آڑتی بار بار ہیفرڈ کے ایفرڈ کے ایدکاریوں کے چکر کاٹ رہے ہیں گوہانا ہیفرڈ کے اکاؤنٹ کرشن علال نے بتایا کہ اوپر سے پیسہ نہیں آ رہا جیسے ان کے بھاگ سے پیسہ آئے گا دے دیں گے اچھ ایدکاریوں کو اس کے بارے میں کئی بار بولا بھی گیا ہے ایسا ہے ہمارے انعازمنڈی کے آڑتیوں کی جو ایفرڈ ہے سوسائیٹی اس کی طرف لگ بگ پونے چار کروڑ کے لگ بگ کیوں کی جو خرید ہوئی دی ایفرڈ نے ہم سے خرید کی دی اس کی جو دامی اور مزدوری ہوگی یہ مزدوری روز ہمیں پریشان کر رہے ہیں کہ ہماری ایفرڈ سے بھی اور سرکار سے بھی یہ نورود ہے کہ ہماری جو پونے چار کروڑ پی دامی اور مزدوری ہیں جلدی سے جلدی دی جائے نینڈ مائنہ ہمارے خرید کپن ہوئے ہیں اب تک ہماری نہ دامی ملی ہے نہ مزدوروں کی مزدوری ملی ہے مزدور ہمیں پریسان کر رہے ہیں ہماری دامی نہ ملنے سے دکندار بھائی سبھی پریسان ہیں کرپا کر کے ہماری دامی اور مزدوری جلدی سے جلدی دعائی جائے پاس نہ تو کوئی گھٹی کا نوٹیس دیا ہے ابھی تک ہے نہ ہمارے پاس گھٹی کوئی لیشنوں دی ہے ہمارا ساڑھے تین کروڑ کے آس پاس ہے یہ پیسہ پڑھتا ہے سو ساڑھی طرف سے ساڑھے تین کروڑ ہمارا ڈیٹھ بہینے سے رکھا ہوا ہے جبکہ مزدور کی مزدوری کام ہوئتے ہیں اس کی ملنے چیئے آج تک ہمیں مزدوری نہیں ملی ہے اس کی ہمیں بھی ایک اپن منیزر صاحب کو سوسائیٹی کو دے رہے ہیں ایس جم صاحب کو دینے جا رہے ہیں ابھی اس کے بعد آگے جیسے کاروائی ہوگی آقیب جی ہمارا تو انہوں ہے بھٹ سے پیسہ آئے گا ہم ان کو دے دیں گے ہمارے پتہ اس میں کیا پیسہ نہیں آ رہے ہیں ہاں دیکاریوں سے کرلی میں نے اس سے بات کرلی ہونوں کا رہا ہے سورٹیج کا انہوں کا دسپورٹ ہے ان کی دامی بہتی ہے تین کروڑ سواتین تور دیکھ اوپر سے آئے گا تب ہی ہو جائے گا ہمارا پیسہ اوپر سے اوپر سے آئے گا آئے نیوز کے لئے گوہانا سے سنیل جندل کی ریپورٹ پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھی گئی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں